ہاں جی صاحب ہماری لڑکی کو حافظ نام کے بدماز نے کڈنیپ کر لیا ہے وہ چاہتا کیا ہے صاحب یہ کروڑ کی فروتی مانگی ہے صاحب یہ اسی کا فون ہے ہیلو ہاں میں نے کروڑ پر مانگے تھے تو نے بھیجے نہیں تو اپنی بیٹی کو مروانا چاہتا ہے کیا میں ایس پی بھرم سنگھ بول رہا ہوں چھوڑ دو اس لڑکی کو نہیں تو انجام اچھا نہیں ہوگا ایس پی تو مجھے اچھی طرح سے جانتا ہے اس کو بول جلدی پیسے بھیجے ورنہ اس کی لڑکی کے اتنے ٹکڑے کروں گا تو بھی نہیں گن پائے گا میری بات سن ہیلو ہیلو جا ہوگا میری بچی کا ہیلو میں آپ کو ایک نمبر بھیج رہا ہوں آپ اس کی لوکیشن ٹریس کر کے ترنت مجھے دیں اور اس پیکٹر دھرمندر کو بولیں جب تک میں کوئی آدیش نہ دوں اس پہ کوئی کاروائی نہ کریں آپ چنتہ نہ کریں جلدی ہی آپ کی بیٹی آپ کو سرکشت مل جائے گی دیکھو کدر سے باہر آ جہن سر دھرمندر جب تک میں آپ کو کوئی آدیش نہ دوں آپ نے کوئی کاروائی نہیں کرنی ہے سر کاروائی ہو چکی ہے کاتل مارا جا چکا ہے اور لڑکی سرکشت دھرمندر تو اپنا آپ کو سپرمن سمجھتا ہے کیا نہیں سر میں اتر پردیش پولیس کا ایک سپاہی ہوں تو مانے گا نہیں جائن سر ہاں آپ کے لئے خوش خبری ہے آپ کے بیٹی میں سرکشت مل گئی ہے اور جلدی آپ کے گھر بھیج دی جائے گی پرنسی پرنسی تو ٹھیک تو ہے نا ارے ہاں ایک دم بڑیا پہلے بار دیکھ رہی ہوں ایسی لڑکی جو موت کی مو سے باہر آئی ہے انہوں نے اسکر آ رہی ہے ارے یار اگر تو بھی اس سے ملتی نا تو یہاں بیٹی نہیں ناچ رہی ہوتی سچی تو جس کے بارے میں بات کر رہی ہے ارے اسی پولیس والے کے بارے میں جس نے مجھے بچایا تھا کیا سٹائل تھا اس کا بائک سے اترنے کا تمہیں پتہ ہے اس نے اتنی گولیاں چلائی اتنی گولیاں چلائی کہ جب وہ بدماش مرے ہوں گے نا تو ان کو بھی ان سے اشک ہو گیا ہوگا لگتا ہے کرنیپ ہونے کے بعد تیرا دماغ ہل گیا ہے دماغ ہی نہیں پاگل دل بھی ہل گیا ہے سچی سمجھی نہیں آرہا کہ ان سے کس بہانے سے ملوں آجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آگے چلی میں پیچھے آگے تو جا تو جا تو ملا پہلے تو ملا تو مل کے آجا جی 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 وہ ایکچلی آپ نے اس کی جان بچائی اس لئے آپ کو تھانکیو بولنے آئی ہے آہ تھانکیو اچھا جی چائے پییں گے آپ لوگ ارے یار تو بات کرنا ارے تو کچھ بول تو سیم کو سر اب ہم چلیں آچھا ٹھیک ہے چلو فون کر کے دیکھیں ہاں ارے یار فون تو کر لو لیکن بات کیا کروں گی رہنے بیٹھیں ملوں کس بہانے سے میرے تو دماغ بھی نہیں چلتا ہے آج سوچنا پڑے گا کچھ تو چلی جاؤں یا رہنگو چلی جاتی ہیں آہ ایکسکیوز می سر ہاں آئیے بیٹھئے آہ سوڑی سر ایکچولی میں کالیج سے آ رہے تھی نا گاڑی سے پیدل آ رہے تھی نا تو کسی نے نا میری نا چین نا چھین لیمود سے دو لڑکے تھے آچھا وائٹ پہ اتنا بڑا ہیل میٹ پہنا ہوا تھا اتنا بڑا ہیل میٹ ہاں نی 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 وائٹ وائٹ ہاں ہاں وائٹ وائٹ ہاں ہاں اور بہت ہی موٹا تھا ہیل میٹ نائیں 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 لڑکے تھے آچھا تو ابھی آپ پلیز پتہ کر دو گے میری اتنی اتنی موٹی چین تھی اور اتنی لمبی تھی ہاں اتنی لمبی تھی اور ایسے کر کے لے گئے بتاؤ ایسے کر کے لے گیا سر چین چوری وہ بھی ہماری ایریا میں ہاں 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 اتنی موٹی چین تھی اتنی موٹی پانی پیوگی اچھا ارے پانی پلواؤ بھائی نے اور اتنی بڑی تھی گولڈ کلر کی آپ کے جیسے یہ لگی ہے نا بلکل ایسی تھی آپ پلیز جھون دیں گے اچھا جی آپ کی چین چوری ہو گی ہے دو لڑکے تھے دو بائک پہ بائک پہ کہاں سے کولیج سے ہاں میں پیدل آ رہے تھی کولیج کے اندر یا باہر کولیج کے باہر ہاں کولیج کے باہر اور اتنی لمبی چین تھی ہاں اتنی لمبی چین تھی ہاں جی دو لڑکے تھے کیا نام ہے آپ کا پرنسی پرنسی نمبر بتائیں گے ہاں جی سیون سر آپ کا کوئی نمبر ہوگا ہاں ہے یہ لیتا ہے ارے پانی نہیں لائے بھائی سر میں چلتے ہوں آچھا ٹھیک ہے آپ نے مجھے انفارم کر دیجئے ٹھیک ہے چین کھونے کا معاملہ کولیج کے باہر سے چین چین نہیں گئی دو لڑکے تھے سر میں چین نہیں گئی سر پانی جو ایک منتے ہلو 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 ہاں بتائیے کیا بات ہے نہیں نہیں ہلو ہم 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 I'm sorry ہلو ہلو ہنجی میں پرنسی بول رہی ہوں ہاں وہ میں چین کے بارے میں پتہ کر رہا ہوں مجھے نا آپ سے ایک ضروری کام تھا کیا آپ مجھے آنند ون والے بس ٹاپ پر مل سکتے ہیں ہاں ہاں میں نکل رہا ہوں اور ادھر سے نکلوں گا آپ مل جائیے ادھر سے مل جائیے اور بلاب مل جائیے روس 告ی سوری تھوڑے دیر ہوگی ہاں جی کہیے ہاں جی جی میں وہ میں وہ کیا کچھ اور چوری ہو گیا کیا رہنے دیجئے آپ آپ نہیں سمجھیں گے اچھا جی یہ بات ہے میڈم میں پولیس والا ہوں اگر آپ پولیس والے ہیں نا ابھی تک تو آپ سمجھ گئے ہوتے کہ کوئی آپ کو چاہنے لگائے اچھا جی یہ بات ہے نا ہٹائے ہٹی آکی تیرے تیلڑگی تیرا دیکھا اینڈی ٹوڑا میں ٹوڑے پہ مرگی تیرا دیکھا اینڈی ٹوڑا میں ٹوڑے پہ مرگی تیرا ہسن سلونا نہیں پریاتے کم یہ گورے گورے گال تیرے کارڈ گے ردم یہ گورے گورے گال تیرے کارڈ گے ردم کدے کدے تی نو لگے تُو آئی سرگنا چھوڑ کے ناروپ سما ویسی سے میکے لکڑی پتھر توڑ کے چمک بٹھاری سے ہوری جمع جمع چمک بٹھاری سے ہوری جمع جمع جم چمک بٹھاری سے ہوری جمع 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 چمک بٹھاری سے ہوری جمع 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 چمک بٹھاری سے ہوری جمع 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 ج تو یہ تھی بھئیہ میری پرنسی سے ملنے کی کہانی اور سر اس کے بعد اس کے بعد کیا بھئی تادی ہوگی ہماری اور ایک سال بعد ایک پیاری سی پری نے جنم لیا اور اس کا نام ہے سکھا اور اتنی پیاری ہے وہ کی اب تو کہ میں اسے دیکھے بنا نہیں رہ سکتا اور وہ میرے بنا نہیں رہ سکتی چلو یار ٹوٹی دیکھتے ہیں مجھے گھر بھی جانا ہے چلو بیٹا پورا لکھو جانی جانی یس پاپا اوہو بیٹا سپیلنگ دکھ کرو یہ اس کی چوکر پاپا میٹر کی کنی سٹیٹ ہوتی ہے میٹر کی بیٹا میٹر کی میٹر کی سٹیٹ بیٹا میٹر کی جیسے سٹیٹ تو بہت ہوتی ہیں بیہار ہو گئی اتر پردیس ہو گئی مدھی پردیس ہو گئی گھلو پانی پاپا میٹر کی تینے سٹیٹ ہوتی ہے کالیڈ لکھڑ اور کی جائز پتہ نہیں آج کل اسکول میں کےکے پڑھاو ہیں چھوٹ چھوٹے باڑ کو آپ نے جواب نہیں دیا لیکن اس نے آپ کو ترین جواب دے دیا پاپا سچی میں آپ کو کچھ نہیں آتا کیا کروں میں تیری بات تو میری بلکل بھی سمیم میں نہیں آتی یہی سائنس کی بات سائنس کی تو میرے پلے ہی نہیں پڑھتی بچے کا ٹیوشن ہی ٹھیک ہے تم ہی پڑھا دے کرو اسے بیٹا تم پڑھنا اور خوب پڑھائی کرنا اور جب تم پڑھ لکھ کے لکھ دے گی تو لوگ کہا کریں گے دیکھو وہ جاری دھرمیندر سنگھ کی لڑکی ہاں جہین سر دھرمیندر مبارک ہو تمہارا پرموشن ہو گیا ہے تم سب اسپیکٹر سے اسپیکٹر بن گئے ہو تھانکیو سر اب تم اپنا رویہ بدل لو آج کی ڈیٹ میں جرورت سے زیادہ ایمانداری چلتی نہیں ہے ہلو میری بات سن بھی رہا ہے جی میں سن رہا ہے چلو ٹھیک ہے آپ اپنا دھیان رکھنا بیسٹ آف لکھ تھینکیو سر اور ہاں اسپیکٹر بننے کے بعد تمہارا پہلا تھانا بسند پور ہوگا تھینکیو سر جہین سر ہم کیا ہوا کس سب ہونتا خوش گھبری ہے ہم کیا پرموشن ہو گیا ہے میرا انسپیکٹر ہو گیا ہے آج چلو پر سام کو پارٹی کریں گے آج ہم باہر کھانا کھائیں گے چلو میں ریڈی ہو جاتی ہوں شکھا چلو بیٹے میں آپ کی بھی کپڑے چینج کر جیتی ہوں بیٹا میں آتی ہوں کیا ہوا خوش گھبری سن کے تو لوگ خوش ہوتے ہیں آپ تو گم سوئی ہو گئے کیا ہوا درماندارا درماندارا آہ درماندارا ارہ اٹھا بیٹا آج تجھے کھول لے جانا کھر کھولی جانا اگر میرا بیٹا ہے سکون نہیں جائے گا تو پولیس کا بڑا افسر کیسے بڑے گا جا بیٹا تو بیٹا جائے گا نا ہاں پیتا جی میں جاؤں گا تبیتا میں بڑا ہو کر پولیس کا افسر بنوں گا آہ باس جا تیار ہو جا آج بیٹا تیار کرو موسیقی 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 آہ یہ بھی پیان لب بٹن لگا دو تیرے موسیقی 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 بابو بن گیا نا اچھے سے پڑنا میرا پیارا بیٹا چلو بیٹے میرا بیٹا پولیس افسر بنے کا پڑا لکھ ہے موسیقی خوب پڑائی کرنا ہے ٹھیک ہے ارے اور امیز بھائی کئے کام ہیں اس گاؤں میں کتنے لوگ ہیں سب اپنے کام میں مست ہیں پتہ نہیں تو کس دھون میں پڑا رہا ہے ارے یہ سماس سیوا سکاہت بازی میں کیوں لگا رہا ہے ارے تو اپنا کام کر مجھے اپنا کام کریں یہ ہی تو دکت ہے پردان جی تم اپنا کام ہی تو نہیں کر رہے وکاس کے لیے جو پیسہ آ رہا اس سے تو تمہارے کوٹ ہی میل کھڑے ہو رہے اور بیاج کے پیسوں سے تم نے گاؤں کے کسانوں کی جمین ہڑپ لی اور یہ جو تمہارے آدمی ہے نا گاؤں کی بہو بیٹیوں کو چھڑتے بھی رہے اوہ ماشٹر یوں گاؤں ہے جو بیاج میں پیسے لے گا کیا وہ پیسے واپس بھی نہ لو ہر پیسے واپس لینے میں تھوڑی دھمکی مارپٹ تو چلا ہے اور ایک بات بتا رہی بات پیسہ کھانے کی سرکاری پیسہ کون نہ کھتا اور اس پیسے میں سے چار پیسے میں تجھے دوں تُو لے گا کہ نہیں موہ سمال کے بات کر ایسے پیسے کو میں حرام سمجھتا ہوں حرام ایسے پیسے کو تُو لے گی بات کر رہا میں تو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا ایسے پیسے کو ارے رمیج تُو تو ناراج ہو گیا میں نے تُس سے کہا تھا نا اپنے کام سے کام رکھی نہ تو میں دوبارہ کہوں گا اور نہ تُو سننے لائک رہے گا رام رام چلو رے پیسے دے میں نے کہا پیسے دے اوہ اوہ یہ سب کیا کر رہے ہو چھوڑ دو سے یہ تو گندی بات ہے تو مجھے بتائے گا یہ گندی بات ہے جب بھگ جائیں ایسے اندھی تو ماروں گا بھگ کیسے موہ سمال کے بات کریے تو بتائے گا ہمیں اوہ 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 جلدی پٹے گا ہمیں جہاں پیتا جی اوہ اوہ چلو ہم پیتا جی سے کہیں گے چل کے اوہ 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 میں چلا جا کھڑنجے والے ٹھیکے دار کو بھلا کلا پتہ نہیں سب اکیلا یاکیلا کھانا چاہتے ہیں پردان جی پردان جی ارے کیا ہو گیا تُو کیسے چلا رہا پردان جی رمیز پرساس سے بول رہا کہ وہ آپ کی سکایت ایش جی ایم کو اور تیسل دار سے کرے گا اور تلکھت میں کلیکٹر کو چٹھی بھی دے گا ارے بھائی اس رمیز کا تو کچھ کرنا پڑے گا یوں نہ جن دے ہو ہمیں نا یوں ہمارے اندے ہوئے نا ہماری پردان نہیں آہ پیتا جی آہ پیتا جی ارے کیا ہوا کیسے ہوا رگو پیتا جی ہم دونوں کھیت پیسے آ رہے تھے دھرمیندر نے گیشو کو دھکا مارا اور ہم دونوں کو زیادہ مارا پرساس ارے دھرمیندر کون ہے پیتا جی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہ تو تیرے باپ سے میں ڈنوں نہ میرے پیتا جی ڈری جاؤ تم دونوں بھی دھر جاؤ اور سن آج اس رمیز کو دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کے لڑکے کو بھی دیتا ہوں آج اس رمیز کو دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کے لڑکے کو بھی دیتا ہوں آج اس کے لڑکے کو دیتا ہوں اور اس کے لڑکے کو دیتا ہوں اور اس کے لڑکے کو دیتا ہوں ہاں کروں گا ڈی ایم سے بھی کروں گا اور مکہ منتری سے بھی تیرے انیائے اور یہ سرکاری فرجی وادہ کے خلاف میں کارروائی کروں گا اب میں جو تیرے ساتھ انیائے کروں گا اس کی سکایت کون کرے گا بتا تو ہی بتا بس کسنی طاقت ہے مرد کا بچہ پہ سکتا ہے کے آجا پھر دیکھتا ہوں کسنا کسنی طاقت ہے ارے دیکھ کیا رہے ہو بکڑو ایسے مارو ایسے بھی بیٹا بھاگ جا تو دھر مندر بھاگ جا میری شکر مت کر بیٹے بھاگ جا تو بھاگ جا جا دیکھو بھائیو یہ کیسا کلیو گا گیا اس نے رمیز بھائی کو گولی مار دی ایسا نہیں ہو چکتا میں سچ کہہ رہا ہوں جب میں ادھر سے گجر رہا تھا تو ان دونوں میں لڑای ہو رہی تھی رمیز نے کہا کم سے کم پردان جی کی تو سرم کر لے تو یہ ہوڑ جاگے لڑنے لگی اور رمیز نے جب اس کو ڈاٹا نہ تو اس نے بندوق چھین کے رمیز بھائی کو گولی مار دی پردان جی صحیح کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ سے بندوق چھین کے گولی مار دی ان کے اب دیکھو کیسے ڈراما کر رہی ہے بھود بنی ویٹی ہے اے رام ادھو گئی دیوی کے روپ میں ایسا چھری ٹھیک ہے ٹھیک ہے گھو والو میں بھی پولیس کو پول گرتا ہوں موسیقی